اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہے آپ سب ٹھیک ہوگے ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھیک ہے فرینڈز عید کی سٹارٹ کر دی ہے ہم نے کرنا شاپنگ یہاں میں آئی ہوں چائنا مال اور یہ میں آبایا کی شاپ میں آئی ہوں جہاں پہ صرف اور صرف ڈپٹا ملتا ہے دو دن پہلے میں نے آبایا لے لیا تھا دو یا تین دن ہو گیا ہے شاید اور مجھے اس کے اوپر جو ڈپٹا تھی نا وہ مجھے کمفرٹیبل نہیں لگ رہی ہے کیونکہ اس کے پر میچنگ مل جاتا ہے اور وہ کافی سٹول ٹائپ میں ہوتا ہے چھوٹا ٹائپ ہوتا ہے تو بس دو سے تین ہمارے گھر کے پاس ہی نیر بھائی میں جو شاپیں ہم وہاں پہ وزٹ کر چکے ہیں وہاں پہ ہم دیکھ چکے ہیں ازان سو رہا تھا نا تو میں نے ایک دو چکر مار لی مجھے نا اس طرح سے کمفرٹیبل نہیں لگ رہی تھی وہ ڈپٹا اس پہ میں نے پہن کے بھی دیکھ لی گھر پہ آکے ٹرائل کر لی یہ ہے یہاں کا کلیکشن لگا ہوا ہے یہاں پہ اس طرح سے ہجاب مل جاتے ہیں یہ نا ڈپٹے کے ساتھ ہی اس طرح سے اٹیچڈ ہے لیکن ہے نا کافی چھوٹا ہوتا ہے ڈپٹا تو یہ بھی کافی سٹائل چل رہا ہے اور یہ عمرہ کے ٹائم پہ میں نے لی تھی ہزبن نے میرے لیے اور میری مدر ان لاؤ کے لیے اس میں کے دو پیس لے کے آئے تھے تو اینی ویز یہاں پہ بس یہ ڈپٹا لینے میں یہاں پہ آگئی کیونکہ یہاں پہ چھوہے نا کافی بڑی سائز کی اور چھوٹی سائز کی ساری آپ کو ورائیٹی مل جائے گی اور ہر کپڑے میں یعنی کارٹن میں بھی ہے شفون میں بھی ہے جورجٹ مٹیریل میں بھی ہے بڑی سائز ہے اور اس کے سامنے بلکل آپسٹ میں نا آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ نا فرنڈز بچوں کے کڈز ویر لگے تھے بہت پیارے پیارے خوبصورت سے فروک لگے تھے گرل گرلز لوگ کے فروک لگے ہوئے تھے اور کافی اچھی ورائیٹی کی تھی یہ سارے ایپ کلیکشن ہے دیکھ سکتے ہو یہ فریل والے ہیں لاغ فروک سے بہت بہت بیوٹیفل سے ساری ورائیٹی تھی تو خیر انیویز یہاں سامنے یہاں پہ نالگ الگ سٹال رہے گتے ہیں سب پہ نالنمبرنگ رہتی ہے 25 26 دیکھ سکتے ہو یہاں پہ 105 اس طرح سے الگ الگ نمبرز رہتے ہیں تو آپ کو یاد رکھنا کیونکہ کافی بڑا ہے یہ چائنا مول اور یہاں پہ ساری چیزیں آپ آپ کو اویلیبل رہے گی جیسے ہاؤس ہولڈ ہے فرنیچر ہے کروکریز ہے کلوٹس ہے کٹ سیکشن الگ ہے جویلری سیکشن الگ ہے یہ فرینڈز یہاں دیکھی ہے ایمیٹیشن جویلری ہے یہاں پہ نا موسٹلی یہاں کی اومانیز بطلب اپنی ویڈنگ میں جیسے کہ ویڈنگ ہی نہیں جیسے کچھ بھی فنکشن ہوتا ہے نا تو یہ لوگ زیادہ پریفر کرتے اس طرح سے آٹیفیشل بھی ویر کرتے اور آفکورس گول تو پہنتے ہی ہیں تو بس میں نے وہا شاپنگ کر کے آئے تھے کیونکہ وہ گئے تھے مسکت ان کے فرینڈز لوگ کو افتار پارٹی دینے کے لیے تو وہاں سے ہاتے ہوئے ہوتے ہوئے وہ بچوں کے جو سامن بچے تھے نا وہ لے کے آئے تھے کیا ہوتا ہے نا فرینڈز کپڑوں کا کیسا ہے میں رمضان کے پہلے ہی لے کے رکھ لیتی ہوں کیونکہ مجھے ایسا ہے کہ آفر کچھ رہ تو میں دیکھ لیتی ہوں اگر نہیں رہتا آفر تو بھی میں پریفر کرتی کہ رمضان میں جا جا کے بچوں کو لے کے تکلیف ل دینے سے اچھا پہلے ہی کچھ کپڑے لے کے رکھ لیا جائے تو رمضان میں جانا نہیں پڑتا اور بچوں کا آف بھی تھا ابھی بس دو سے چار دین ہو آئے سکول سٹارٹ ہو کے وہ بڑے بیٹے کی سٹارٹ ہوئی ہے چھوٹے کی ابھی کل ری اوپن ہو جائے گی اور اس کا فرز ڈے تو پی او پی ہے پیرنٹس اورینٹیشن جو پروگرام ہے اس میں ہمیں جانا ہے تو بس فرز ڈے اس کا ذکر رہے گا تو ہم انشاءال اس کے سکول جائے گا اس کا فرز ڈے رہے گا اور یہ سیکنڈ سٹانڈرڈ میں ہو گیا تو بچوں کا کیا چل رہا تھا آپ تک پتہ ہے سکول یونی فارم یہ ساری چیزیں ان لوگوں کی بکز بھی ابھی تک آئی نی ہیں تو میسیجز جب آئے گے تو بکز بھی پک کرنا ہے بچوں کی اور بس ان کے کلوٹس لانا پھر اسے پتہ ہے نیو رہتا ہے تو واش کرنا رہتا ہے پھر اسے آئننگ کو دینا رہتا ہے بس اس طرح سے یہی سب پریپیریشن میں لگی تھی میں تو یہ سب کام میں نے دوسرے کچھ بھی کی نہیں ہوں کیونکہ عبادت کرنے کا مہینہ ہے زیادہ زیادہ اتنا تو شاپنگ کرنے کو بھٹکنے کو اتنا تو میں کوئی تو ٹائم ہوتا نہیں ہے کہ میں جا جا کے یہ خرید ہوں وہ خرید ہوں نورمال سی چیزیں کیا لگتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے ایک ڈریس لگتا ہے اور کہیں جا رہے تو اب آیا پہن لیجئے بس اتنا ہی ہے برخہ پہن لیے اور ہو گیا اور کیا ہے سچ شاپنگ اتنی رہ گی جو رہتا ہے ابھی تو بچوں کے لیے ہم سوچتے ہیں of course as a mother as a father کہ بچوں کو اچھا پہنڈنا ہونا چاہیے لیکن اب husband ایسے ماشاءاللہ ہے اگر ہمارے تو ہمارے لیے خود سے ہی لے کے آ جاتے ہیں میں نے کچھ demand بھی نہیں کیا اور ماشاءاللہ میں اتنی خوش ہو گئی انہوں نے میرا بھی سوچ کے شاپنگ کر لیے میں نے بچوں کا size و measurements سارا کچھ دے دی تھی کہ آپ اس حساب سے لے کے آؤ سال میں ایک بار ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے جو بھی ہیں سارا کچھ یہی ٹائم لے لیتے ہیں کچھ ڈریسز اگر لینا ہے مجھے ابایا لینا ہے ہینڈ بیکز لینی ہے سینڈلز لینی ہے تو میں لے لیتی اور اگر میرے پاس ہے آل ریڈی تو پھر میں اسے ضائع نہیں کرتی میں واپس دوبارہ نہیں لیتی وہی میں چلا لیتی ہوں تو بچوں کے دیکھ سکتے ہیں ایک شو دونوں کے ایک ایک شو آ گئے اور پھر اس بار تو ازان کے لیے بھی شوز آ گئے اور پھر تینوں کی ایک ایک سینڈل آ گئی ازان کی سینڈل نہیں لیے کیونکہ ابھی کافی چھوٹا ہے ہاں اس کی سلپر ضرور لے لیے اور دونوں کا کلر ملتا جھولتا ہی دیکھ کے لیے کیونکہ پھر ازک زد کرتا ہے کہ ڈڈڈا میری تم نے سیم کیوں نہیں لیا جیسے بھائی کی لیا تو ارشان کو ریڈ چھوز چاہیے تھے ماشاء اللہ اس کے ریڈ چھوز بھی آ گئے اس کے پاس وائٹ چھوز تھا نا تو وہ چاہ رہا تھا ایک سائز بڑا تھوڑا یہ رہے کیونکہ اس کا چھوز چھوٹا ہو گیا بچے ماشاء اللہ تھی جلدی گروہ ہو جاتے نا فرینڈز کے ان کے سائز ہے نا چھوٹا ہونے لگتا ہے یہ دیکھ سکتا ہے کتنا پیارا کلر ہے گری کلر کی یہ سینڈل ہے یہ ازک کے لیے لے کے آئے ہیں انہوں نے ایک دم ایلیفنٹ کلر ہے اور بڑی پیاری سی تھی ارشان ازک کے لیے سیم ہی ہو گئی تھی سمجھو تھوڑا سا اب ڈاؤن تا کلر میں تو ازک بھی بہت خوش ہو رہا یہاں نئی چپل پہن کے وہ تو اچھل کھوٹ کر رہا تھا اور ازان کی بھی پھر ہزبند بتانے لگے کہ میں نے اس کی بھی شاپنگ کر لیا ہوں اسے اگر یہ آ جائے گا تو ٹھیک ہے چھوٹی ہلی سینڈل لائے ہوں لیکن انہوں نے کیا کر دی ایک سائز تھوڑی بڑی لے لی ہے وہ انشاءاللہ وہ بعد میں ہی پہن لے گا کون سا بھی اتنا زیادہ وہ ووک کرتا ہے موسٹی وہ تو گود میں ہی آ جاتا ہے چھوٹو ہے دو سال کا اور جب چلتا ہے تو اس کے لیے تو شوز ہے ہی تو بس ہزبند دے رہے کہ تم اسے ہٹا دو یہاں پہ سے چیک کروا کروا کے بچوں سے میں لے رہی تھی اور سینڈل انڈر ویر جیسے نا فور پیس فائی پیس ایک ساتھ سیٹ میں مل جاتا ہے مالز میں تو بچوں کو سکول میں بھی ہو جائے گی وائٹ سینڈل جو ہوتی ہے اندر پہنے آلی اور انڈر ویرز ان کے جو انڈرگ آمنٹس ہوتے وہ بھی لے لیے اب یہ باکس اوپن ہو رہا ہے اب یہ دیکھئے اس میں میں تو حیران ہو گئی شوکٹ ہو گئی دیکھیں کہ ہزبند نے بچوں کے شوز کے ساتھ ساتھ میرے بھی لیا یہ کھولتے جا رہے تھے ہاں تو میں خوش ہو رہی تھی کہ چلو اچھا اچھا جب میں نے میرا بھی شوز دیکھئے تو میں ایک دم شوکٹ ہو گئی کہ یہ انہوں نے میرے لیے بھی فائنلی لے کے آگئے انہیں پتہ ہے میں سال میں یا دو سال میں ایک بار میں سپورٹس شوز ضرور لیتی ہوں کیونکہ کبھی بھی لانگ ٹراول رہتا یا کچھ نا تو مجھے کافی کمفرٹیبل لگتا ہے وہ شوز پہن کے ٹراول کرنے میں نہ کہ میں سینڈلز پہن کے اتنا زیادہ واک کرنے میں مجھے جمتا ہی نہیں ہوں کمفرٹیبل لگتا بھی نہیں ہوں گھر کی بھی میری سلپر ہے نا پیچھے سے سول تھوڑا دب گیا تھا نا تو انہوں نے اچھی والی اس طرح سے فر والی ہے نا گھر کی بھی سلپر لے کے آئے جو میں پہنتی ہوں اور میری سینڈل بھی لے آئی عید کے حساب سے بول کے مجھے بہت اچھا لگا ماشاءاللہ اللہ ان کو اور نواز ہے مطلب اپنی بیوی کا اس طرح سے خیال رکھنا اللہ سبھی شوہروں کو ایسا نیک بنائے اس طرح سے اپنی بیویوں کی اپنی ماں کا خیال رکھنے والا بنا ہے انشاءاللہ میں نے تو کچھ بھی ان سے مانگی ہوئی تھی کہ یہ ہی آپ لے کے ہو بس بچوں کا میں نے سارا کچھ بتا دی تھی لیکن جب سب یہ لے کے آئے تو دل سے جیسے دعا نکلتی ہے نا بس ویسی ہوا میرے ساتھ تو میں بھی بہت خوش ہو گئی کہ تم نے سینڈل بھی لے کے آگئے شوز بھی لے کے آگئے الحمدللہ سارا کچھ لے کے آگئے تھے بچے بھی بہت ایکسائیٹڈ ہو گئے تھے بس میں نے بھی ساری چیزیں جگہ پہ رکھ دی اس طرح سے ہماری شوپنگ ہو جاتی ہے فرینڈز ایور میں ایک بار ہم لوگ ساری چیز لے کے رکھ لیتے تاکہ کچھ بھی ٹینشن نہ اور رمزان میں زیادہ جانا نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ جاتے نہیں ہیں بس اس بار ابایا کی دوپٹہ کے لئے میں گئی تھی اور ہاں میں مال میں بھی ایک بار گئی تھی کہ میں وہاں پہ بھی چیک کر لوں کچھ اور کیا کلیکشن ہے دیکھ لوں تو میں نے وہاں پہ بھی آپ سے ویڈیو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گے انشاءاللہ میں نے سٹی سینٹر میں بھی ایک چکر ماری تھی کیونکہ بل بل بھائی نے ہمیں افتار کی پارٹی دیئے تھے نا افتار دعوت تھی تو ہم وہاں سے ہوتے ہوئے پھر سوہار چلے گئے تھے تو الحمدللہ ان کی افتار پارٹی انہوں نے جو انوائٹ کیے تھے اسے اٹینڈ کرنے کے بعد ہم وہاں مال میں گئے تھے ہارلی ٹین ٹو فیفٹین منٹس بہت زیادہ میں رکھی نہیں تھی وہاں پہ کیونکہ مجھے ایسا ایت کے ڈریس تو کچھ لینے نہیں تھے کیونکہ میں نے الحمدللہ پہلے سے لے کے رکھ لیا تھا اور میں انڈیا سے بھی نا سٹچ کروا کے لے کے آگئی تھی تو یہاں پہ میرے ہے یہ گری شوز ہزبن نے یہ گری شوز لے کے آگئے بہت پیارا سا کلر ہے اس کا بھی ماشاءاللہ بس میں ٹرائل کر رہی تھی کہ میرا پورفیکٹ سائز ہے کے نہیں کیوں پتہ ہے فرینڈز کیا ہوتا ہے چپل کا سائز الگ ہوتا ہے شوز کا سائز الگ ہوتا ہے ہمیشہ ایسی ہو جاتا ہے تو پہن کے دیکھنے میں زیادہ بیٹر ہوتا ہے تاکہ چینج ہو جائے نا وقت پر بل رہتا ہے تو بس فرینڈز یہ ہے شوز میری اور یہ ہے گھر میں پہننے والی یہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو بتا بھی رہی ہوں یہ ہے گری کلر کا اس بار ہرزم نے سارے کلرز اچھے لے کے آئے سارے انگلیش کلرز لے کے آئے اچھے لگے مجھے اور یہ جو اورنج والی ہے یہ میری گھر میں پہنے والی چپل لے کے آگئے انہوں نے اور گرین والی ایک سینڈل لے کے آگئے انہوں نے ایت کے حساب سے تو میری بھی سمجھ لیجئے تین ہو گئی بچوں کے ابھی تین 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 سب کے ہو گئے اور انہوں نے خود کے لئے کچھ بھی لایا نہیں ابھی نیکس ٹائم ان کے ساتھ جاؤ گی اگر ان کو کچھ بھی خریدیری کرنا ہے تو ان کو بھی خریدوا دوں گی میں خود ہی جا کر کیونکہ یہ خود کچھ لے کے آئے نہیں ابھی تک اپنے لیے دیکھتے خیر انشاءاللہ جانا ہوئے گا تو میں ضرور چلی جاؤ گی یہ ہے فرینڈز میری سینڈل گرین والی اور پرفیکٹ سائز بھی رہا اور ایک دم کمفرٹیبل اور انہیں پتا ہے میں فلاتز پہنتی ہوں بلکل بھی ہیلز وغیرہ نہیں ہوتی امید کرتی آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو اللہ حافظ